بھائی بات ہے نظام کی نظام نظام کیا ہوتا نہیں اللہ تعالیٰ اس وقت تک اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود نہ چاہے اپنی حالت بدلنے کو اور حضرت موسیٰ نے پوچھا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ جب تو نراز ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے اور جب تو خوش ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے تو اللہ نے انشاءات فرمایا تھا کہ میں جب نراز ہوتا ہوں نراز تو جو ہے نا بن موسم کی بارش دیتا ہوں بن موسم کی بارش دیتا ہوں اور پیسہ جو ہے نا پیسہ وہ بخیلوں کو دیتا ہوں فرمایا اللہ جب تو خوش ہوتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے اللہ نے فرمایا کہ جب میں خوش ہوتا ہوں نا تو پیسہ جو ہے سخیوں کو دیتا ہوں اور بارش وقت پر دیتا ہوں سارے موسم وقت پر دیتا ہوں سبزہ وقت پر ہوتا ہوں تو جب تک ہم خود نہیں چاہیں گے اپنی قوم کی حالت بدلنا تو بھلا کیسے بدل سکتے ہیں کیونکہ اس وقت تک اس قوم کی حالت نہیں بدلتی جب تک وہ خود نہ چاہے اپنے آپ کو بدلنے کی اور ساگر میں پہلے بتا چکا ہوں میری کچھ ویڈیو پڑھی ہوئی ہیں اس کے اوپر بھی میں دوبارہ سنا دیتا ہوں وہ یہ تھا کہ تو ایک وہ ملک کا بادشاہ تھا اس کو پتہ لگا کہ تانگوں جو ہوتا ہے نا تانگیں آپ کو تو پتہ یہ تانگیں کیا ہوتا ہیں تانگوں کا کرایا بڑھ گیا ہے اس نے بئے اچھا بڑھ گیا ہے چلو پھر بھیز بدل کے چلتے ہیں اب بھر اس نے بھیز بدلا بزار چلے گیا اب بزار گیا تو ایک تانگے والے سے پوچھا بھئی مجھے فلا جگہ سے فلا جگہ جانا ہے کتنا کرایا لوگ ہیں بادشاہ نے پوچھا دس لوگ ہیں توートانگے والے نے کہا اور اوپر آجاؤ بادشاہ نے کہا بیس لوگ ہیں 특انگے والے نے کہا اور اوپر آ جاؤ بادشاہ نے کہا تیس لے لو تو تانگے والے نے کہا اور اوپر آ جاؤ بادشاہ نے کہا چالیس لوگ ہیں تو تانگے والے نے کہا مارتا لی ٹھیک ہے اب ہوا یہ کہ جب تانگے میں بیٹھ گیا بادشاہ اور تانگے والا اس کو دیکھ رہا تھا مطلب پیشے جو میرار ہوتا ہے لائک اس سے دیکھ رہا تھا تو دیکھ کے بولا کیا تم کوئی صحافی ہو بادشاہ نے کہا اور اوپر آ جاؤ کیا تم کوئی فوجی ہو بادشاہ نے کہا اور اوپر آ جاؤ تو وہ سوچنے لے گا اور کافی دیر سوچنے کے بعد بولا اور رکشاہ اپنا تانگا روکا روکنے کے بعد پیشے مڑا اور پیشے مڑ کے دیکھ کے بولا کہ آپ اس ملک کے صدر تو نہیں ہیں تو اس صدر نے کہا کہ مارتا لی اور وہ در گیا خوف کے مارے تو اس نے بوشا کہ آپ مجھے کیا صدر دیں گے مطلب آپ مجھے ملک بذر کریں گے بادشاہ نے کہا اور اوپر آ دو آپ مجھے کوڑے لگوائیں گے بادشاہ نے کہا اور اوپر آ جاؤ آپ مجھے جیل میں ڈالیں گے بادشاہ نے کہا اور اوپر آ جاؤ آپ مجھے عمر قید دیں گے بادشاہ نے کہا اور اوپر آ جاؤ اس نے آخر میں بولا کہ آپ مجھے جان سے مار دیں گے فانسی پہ لٹکا دیں گے اس نے بولا مارتا لی گے تو یہ مطلب اچھا صرف یہ بات نہیں ہے ایسی کافی چیزیں ہیں جو ہم نے کتابوں میں پڑھی اور سنی بھی ہیں کہ کئی جو پہلے کے بادشاہ ہوتے تھے یا صدر ہوتے تھے اس وقت جو بھی 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 بتا چکا ہوں ابھی بھی اب نظام جو ہے جب بدلے گا جب آپ خود چاہیں گے اگر آپ خود نہیں بدلتے ہیں نا تک تک کچھ نہیں بدلتا تو اگر امید کرتا ہوں یہ پسند آئے تو اس کو آپ شیئر بھی کریں اور لائک بھی کریں اور کمنٹ بھی کریں جو اچھا لگتا ہے وہ بھی بتا ہے جو بھی بلا رکھیں وہ لازمی بتا ہے تاکہ ہم اس کو درست کریں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ